عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آل کراچی ویل فیر کوہنور پاکستان گرینڈ الائنس کی تیسری اڑان ہے اور اس وقت ہم ماری پورٹ ٹکڑے والی چھت پر موجود ہیں اور رات کا ایک بج رہا ہے اور اس وقت تین کبوتر روڑ رہے ہیں پانچ کبوتر پہلے بیٹھیں کوئی ساڑھے گیارہ بجے ایک بارہ بجے کوئی دس بجے آج مادائیں چھوڑی ہوئی تھی وہی کبوتریں چھوڑی ہیں جنہوں نے اس دن ایک سو پچاس گھنٹے بنائے تقریبہ نے ایک سو انچاس گھنٹے اور بتیس منڈ بنائے تھے گمرہ بھی تک بھی ٹھیک نہیں تھے کل دوبارہ ہم نے پھر نر سادے پھڑکایا تھے اب وہ اپنی فٹنس ان کی نظر آ رہی ہے جب بودھ کے دن ہم نے مادیاں اڑائی تھی تو اس سے ایک دن پہلے ہم نے نر پھڑکا کے چیک کر لیے تھے اور اس کے بعد کل دوبارہ جب ہم نے انہیں چیک کیا تو اب وہ سو فیصد اپنی فٹنس میں آئے ہیں اب جو چوتھی اڑان ہیں ان میں انشاءاللہ نر اڑائیں گے کنفرم اڑائیں گے انشاءاللہ نر اور مادائیں جو ہے وہ چونکہ تین اڑان دوسری اڑان میں ایک سو انچاس گھنٹے بنائے تھے اور صبح ساڑھے دس بہت تک بیٹھی تھی ان کی تھکاوٹ جو ہے پراپر اتری نہیں اتر گئی تھی لیکن آج موسم کراچی کا بہت خراب تھا ملیر شرافی گوٹ اور کافی سارے علاقوں میں آج کبوتر کینسل ہوئے اور اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی کافی سارے علاقوں میں آج کبوتر کٹے ہیں شاہ فیصل میں بھی آج کبوتر آٹھ آٹھ کبوتر کینسل ہوئے موسم خراب ہو گیا تھا بادل اور دھند بہت زیادہ چھا گئی تھی آج اس کی ویسے کبوتر لوگے ضائع ہوئے اور آج اتفاق یہ ہوا کہ ہمارے کبوتروں پر تین بار باز نے حملہ کیا اور ان میں دو کبوتروں کی دھمیں بھی جو ہے وہ پھار دی اور زخمی ہو گئے کبوتر دو تو وہ دو کبوتر جلدی بیٹھ گئے تھے ایک ساڑھے چھے بجے اور دوسرا کوئی آٹھ یا سو آٹھ بجے وہ کبوتر بیٹھے تھا دونوں زخمی حالت میں تھے تیسرا کبوتر جو تقریبا نو بجے قریب بیٹھا اس کو بھی جب ہم نے چیک کیا تو اس کی بھی دموں کھاڑی بھی تھی کیونکہ ہائٹ پر رات کو الو بار کر رہا ہے کبوتروں پر جس علاقے میں چھت موجود ہے اس سے تھوڑا آگے فاصلے کے اوپر سی پورٹ ہے کے ماری کا جو سمندر ہے وہ ہے اور اس کے بعد خالی علاقہ ہے کافی بڑا وہاں جی اس ٹائپ کے جانور ہوتے ہیں جو رات میں آکے کبوتروں پر اٹیک کر رہے ہیں اور ڈر کے مارے دو کبوتر مزید ان کے ساتھ ایک گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے اور ایک بارہ بجے کبوتری بیٹھی اور تین کبوتر ابھی چل رہے ہیں اور اندر سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں بہار نکل کے ہائٹ پر کبوتر آپ کو دکھا نہیں سکتا کہ تھوڑی آج منصف یہ کھڑا ہوئے سامنے کونے میں خود منصف کی طرف سختی ہے باقی جس شخص کے جس سے ہماری بازی لگی ہوئی تھی انہوں نے پہلے دن ہم پر تیس گھنٹے چڑھا دیئے تھے دوسری اڑان میں ہم نے ان کے پچیس گھنٹے اتار دیئے پانچ گھنٹے لے گئے تھے آج دیکھتے ہیں کیا حضرت آتا ہے دونوں چھتوں پر اور کل جو ہے اس کا پتہ چلے گا کہ اب گھنٹے کتنوں کا فرق رہتا ہے اور اس کے بعد دو اڑانیں وہ انشاءاللہ ایک اڑان نروں سے لیں گے ہم چوتھی اڑان اور پانچ ہی اڑان میں نر اور مادہیں مکس کر کے جو ہے ہم پھر آخری اڑان انشاءاللہ لیں گے اور وہ اللہ نے چاہتے ہیں تو بڑی اڑان کھیلیں گے تو آپ ساتھیوں کو اپ ڈیٹ دینی تھی ساری کافی سارے ساتھیوں کے کمنٹس آرہے تھے اس لیے میں نے یہ اپ ڈیٹ کیلئے ویڈیو منائی آپ ساتھیوں کا دوستوں کا بہت بہت شکریہ ویڈیوز کو پسند کرنے کا آپ کی جانب سے جو پیار ملتا ہے جو کمنٹس میں نظر آتا ہے میں اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ بہت کم ہے ویڈیوز کو شیئر کیا کریں ضرور اور نئے آنے والے جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کا بہت بہت شکریہ